اسلام علیکم جی سبح خیر لندن سے گوڈ بارننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھک تھاک ہیں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے میں جب کومنٹس پڑھتا ہوں آپ کے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ براک عبامہ کا جو ایک انٹریو پڑھا ہے نیٹفلکس پہ جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بعد اور سمارٹ فونز اور یہ سوشل میڈیا کہ آنے کے بعد انفرمیشن کو ایکچولی سپریڈ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اوپن اپ ہونا چاہیے تھا علم تقرسائی جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے تھے لیکن ہوا بالکل اس کے اولٹا ہے ہم سب اپنے اپنے بابلز میں چلے گئے ہیں اور اس کو دنیا سمجھنے لگ گئے ہیں میں جب آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بھی ایک بابل میں رہتا ہوں یعنی میں اپنے ہلکہ آباب میں یا دائم آئے یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ اب شاید شائری میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے ڈرامی اپ کون دیکھتا ہے اداکاری اب کس کا موضوع ہو سکتی ہے لیکن وہ بڑی خوشکبار حیرت ہوتی ہے جب کبھی اس طرح کی میں بات کروں اور اس پر جو پسندیدگی کے کومنٹس آئیں افضال احمد کے وی لاک پر بھی یہی صورتحال تھی عبدالل سلام جسا آپ کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب جاننا چاہتے ہیں بہت خوشکبار بات ہے تو اسی بہانے میرے بھی وہ شخصیت کے اور وہ ماضی کے جو ہے وہ دوبارہ سے آپ یوں کہیے کہ وہ انگڑائی لے کے وہ سارا مطالعہ بھی بیدار ہوگا یادیں بھی بیدار ہوں گی تو عمجد صلی اللہ عمجد کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات چلیے بتاتا ہوں جو آپ کو گوگل کرنے پر نہیں ملے گی وہ یہ ہے کہ عمجد صاحب جو ہیں جیسے میں نے بتایا بہت شفیق اور مہربان شخصیت تھے تو انہی کا ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیزان ریسٹورنٹ ہوتا تھا مال روڈ لاہور پہ شیزان ریسٹورنٹ باب نے ملاؤ نے ایک جلوس نکالا اور بیڑا غرق کر دیا موٹر سائکلیں بھی جلا دیں گاڑیاں بھی جلا دیں اور شیزان ریسٹورنٹ بھی جلا دیا تو وہاں پہ شائروں اور عدیبوں کی اور صحافیوں کی ایک بہت یوں کہ یہ محفیلی ہوا کرتی تھی اور اس کے اوپر ایک جگہ پریس کلپ وہ دو چار کمرے بس لے کر پریس کلپ پنام دیا یہ شملہ پہاڑی میں جو بعد میں پریس کلپ بنا لاہور میں یہ بہت بات کی بات ہے تو خوب سے پہلے وہ ہوتا تھا تو جس زمانے میں وہ پریس کلپ ہوتا تھا اور نیچے وہ شیزان ہوتا تھا تو مجھے یاد باب نے والد کے ساتھ جایا کرتا تھا وہاں بڑا مجھے شوق تھا تو یہ بھی خیر ایک حجیب ایکسپیرینس ہے کہ جس جگہ پہ آپ جاتے ہوں یعنی وہی شیزان جہاں میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا اور وہاں کے جو ویٹرز ہیں جو ٹوٹی فروٹی ان کی بڑی مشہورتی ٹوٹی فروٹی آسکریم مجھے کلائے کرتے تھے یا چکن پیٹیز وہی ویٹرز آج تک شیزان کی جو فوٹر سٹیڈیم والی برانچہ وہاں پہ آج تک کم کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کسی یعنی کسی ریسٹورنٹ کسی ویکری کسی جگہ آپ جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ باپ میں اپنے بچوں کو لے کے وہی جائیں اور سرف کرنے والے وہی ہوں یہ بھی انسانی رشتوں کا ایک عجیب یہ بھی ایک رشتہ ہے جس کو ہم کبھی ویلیو نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ ایک احساس ہے جو کو بڑا خوبصورت احساس ہے کہ وہی لوگ جو آپ کو ٹوٹی فروٹی کھلاتے تھے اب آپ کے بچوں کو آسکریم لے کے آ رہے ہیں اب وہ گزر گئے ہیں آپ اینیوے تو اسی شہزان میں اس کا جو ایک فلور تھا گراؤنڈ ایک فرسٹ فلور تھا فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے تو عمجز اللہ عمجز صاحب کے ساتھ یعنی گفتگو وہ ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے ان کا جو دلچسپی کا ایک موضوع بہت تھا وہ ٹائم تھا ٹائم اینڈ سپیس یہ جو ہے نا زمان و مکان اس میں وہ بہت اپنی یعنی غور و فکر کرتے تھے اور اسی کا ایک یوں کہیے کہ مطلب ہے کہ آگے بڑھ کے دیکھنا یہ ان کی دلچسپی رہی مطلب مثال کے طور پر وہ بتانے لگے کہ میں ایک دفعہ اسی شہزان ریسٹورنٹ پر اسی جگہ بیٹھا تھا عمجز اللہ عمجز صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اسی جگہ کہتے ہیں بیٹھا تھا فرسٹ فلور پہ تو مجھے بلکل ایسا لگا جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریسٹورنٹ سے یعنی وہ سیڈیوں سے ایک آدمی ویٹر اوپر آئے گا اس کے ہاتھ میں ٹرے ہوگی ٹرے میں کلاس ہوں گے اور وہ آگے آکے اس کو ٹھوکر لگے گی اور وہ گرے گا اور یہ فلان فلان جو ویٹر ہے یہ اس کی مدد کو آئیں گے اور وہ کرنے لگا کہ مجھے ایسا لگا مجھے ایسا منظر دکھائی بھی دیا نہیں بھی دکھائی دیا میں اس کیفیت میں تھا کہ اچانک وہ ویٹر جو ہے وہ سیڈیوں سے چڑھتا ہوا بلکل اسی طرح آیا اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جیسا میں نے کچھ لمحے پہلے دیکھا تھا اور وہ اسی جگہ پہ آکے اس کو ٹھوکر لگی اور اس کے ہاتھ سے ٹرے گری اور گلاس گذرے اور وہی لوگ جن کو میں نے کچھ لمحے پہلے اپنے تصور میں دیکھا تھا وہی لوگ آیا اور انہوں نے آکے اس کی مدد کی تو وہ کہنے لگے کہ میں مطلب اس کو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کیسے ممکن ہوتا تو پھر وہ بتانے لگے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہو آدمی ٹام اک ٹوئیاں مار رہا ہو اور آسمان کی وجلی کڑکے اور آسمان کی وجلی کڑکنے سے جتنی روشنی پیدا ہو سکتی ہے اسی روشنی میں جو آپ کو نظر آجائے نظر آجائے وہ آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا آپ ظاہر ہے کہ یعنی یہ جو موضوع ہے اس پر ان کی بڑی دلچسپی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کے رہی اور اس پر پھر انہیں لکھا بہت ہے ان کی نظمیں ان کی شاعری میں آپ کو ٹائم کے اوپر بہت سارا آپ کو مواد ملے گا وہ خاص ایک دلچسپی اس میں رکھتے تھے آپ دیکھئے کہ یعنی ایک شاعر ایک فلوسفر ایک انٹیلیکچن اس کی دلچسپی کے موضوعات کیا ہیں وہ کہاں کھویا ہوا ہے یہ اہد یعنی آپ دادہ لگائی نا اس کے بعد پھر جو شاعری آئی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے برے تھے لیکن بعد میں جو شاعری ہے وہ ستی ستی ہونا شروع ہو گئی گا اب آگے چلتے ہیں دوسری خبر جس پر بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کے ہی وی لاؤگ میں جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے بلایا ہوا تھا جاوے چودری کو اور جو انکشافات کیے اس کے بعد پھر جاوے چودری نے کالمز لکھے اور اس کے بعد جب تنقید آئی گالیاں پڑیں تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے انکر صاحب ہے منصور علی خان صاحب ان کو جنرل باجوہ نے کال کر کے تصیح کرائی کہ میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا جاوے چودری کو یہ کل کے وی لاؤگ میں میں ذکر کر چکا ہوں اب اس کی جو کہیے تازہ ترین قسط آئی ہے اس سنسنی خیز ڈرامے کی ایکشن سے بھرپور ڈرامے کی وہ نئی کس طب یہ آئی ہے کہ خود جاوے چودری صاحب نے بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ جو میں نے لکھا تھا وہ نہیں تھا جو جنرل باجوہ نے مجھے بتایا تھا اور میں آگلے کالم میں تفصیل بیان کروں گا کہ انہوں نے دراصل کیا کہا تھا یعنی جنرل باجوہ نے بلا کے کالم نبیس کو کہا کہ یہ میرا موقف دے دو اس نے جب موقف دے دیا اس پر جو تنقید گالیاں پڑی تو دوسرے بندے کو فون کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کالم نگار میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اور وہ یہ یعنی دوسرا بندہ ریپورٹ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا اب وہ کالم نگار خود سامنے آکے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جنرل صاحب نے ہرگیز وہ باتیں نہیں کی جو میں نے کر دی اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا یار آدمی کیوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی لکھے اپنے ہی کہے ہوئے پر اس کو ایک دباؤ پڑتا ہے اور وہ سکرین پر آکے کہتا ہے کہ میں نے غلط کہا تھا اور اب میں بتاؤں گا کیوں اتنی مجبور ہو جاتا ہے آخر کیا کیوں جان اتنی پھنس جاتی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ آج کیلئے جاویے چودری صاحب سے میرا تعرف واجبی صحیح رہا ہے رسمی کوئی بہت ہماری گہری دوستی نہیں رہی لیکن ملاقاتیں ہیں تو اب اس سے پہلے میں جاہرے دو سال گزارے گرائے کے گھر میں تو جب میں وہاں پہ رہتا تھا تو مجھے کوئی آٹھ یا دس مہینے پہلے کی بات ہے جاویے چودری صاحب کا مجھے اللہ جانے کیوں کہاں سے ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں پہ کچھ پروپٹیز خریدنی ہیں لندن میں وہ کچھ ایکسٹرا کیش ان کے پاس پیسے بہت ہیں تو وہ اب یہاں پہ خریداری کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ کی گھر وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں میں چکہ اس وقت ظاہر ہے کہ اپنے لئے کچھ دیکھ رہا تھا تو آسمانوں کا حکم ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرو اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو ہر مسلمان بھائی ہیں تو اس نیت کے ساتھ آدمی پہلا تو قدم یہی سوچ کو اٹھاتا ہے تو میں نے اپنے لئے جو میرا دوست ہے آپ جانتے ہیں ارفان وہی چشم والا وہی مورگج ایڈوائزر ہے وہی میرا بھی کر رہا تھا میں نے جب یہ چودری صاحب کو ارفان کا نمبر دے دیا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں یا آپ کا مورگج ایڈوائزر ہے پروپٹی مطبع یہ وہ جادوگر ہے اس مارکیٹ کا تو وہ جو جو سوال آپ کو چاہیے وہ آپ کو مطابی دے گا اور آپ کو خریداری میں بھی مدد کر دے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ٹیکنیکالٹیز ہیں وہ کر دے گا میں نے ان کو نمبر دے گیا اب ان کی آپس میں باتچیب بھی ہوگی نوٹس پر ایکچینج ہوگئے میں بے فکر ہوگیا بس ٹھیک اپنی مزدوری مشرقت میں لگ گیا تو کچھ عرصے بعد مجھے ان کا پھر بیسج آیا کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں مجھے وہ علاقہ دیکھنا ہے گوگل کر کے اور وہ اب میں اس رویے سے واقف ہوں یہ جو آپ کو پہلے ہوتا ہے کہ ایک کام پھر دوسرا پھر تیسرا اب میں مزدوری مشرقت کرنے والا آدمی بھائی اور مجھے انہوں نے حکم کیا کہ میں ان کو یہ بتاؤں جاوے چادری صاحب کو کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہ علاقہ کیسا ہے مطلب ایک رپورٹ بریف بنا کر دوں پھر پٹنشل بتاؤں ان کے علاقے میں کوئی فائدہ آگے ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں تو میں نے سب یہ ویسے سنا تو مجھے بڑی حسی ہے میں نے کہا یار کمال ہو گیا تو میں نے ان کو پھر جواب بقائدہ دیا میں نے کہا جی جاوے چادری صاحب یہ جو آپ مجھے آرڈر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنا علاقہ بھی دکھاؤں اور پھر میں اس کے بعد آپ کے زیادہ پیسے جو روپوں میں آپ کماتے ہیں ان روپوں سے آپ نے پونڈ کمانے ہیں پونڈ سے آپ نے یہاں پہ جو دادے خرید نہیں ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی یہ مدد کروں نہ تو میں آپ کے سٹاف میں شامل ہوں یعنی میں آپ کے سٹاف میں شامل نہیں ہوں جو آپ مجھے یہ حکم کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں اور نہ ہی آپ کی میری دوستی اتنی گہری ہے کوئی اس دوستی گہری دوستی کا فائدہ اٹھا کے آپ مجھے آرڈر لگا رہے ہیں کہ میں آپ کو جا کے علاقے دکھاؤں پوٹنشل دکھاؤں گوگل کرواؤں اور آپ کے لادیاں کرواؤں نہ تو ہماری دوستی ہے نہ میں آپ کے سٹاف میں شامل ہوں میں محنت میں زتوری کرنے والا آدمی ہوں میرے بھائی میں ضرور ہوتا ہوں آپ نے یہاں پہ ایکسٹرا پیسوں سے کوئی جدانے اپنی بنانی ہے جو بندہ میرے پاس اویلیبل تھا میں نے آپ کو اس کا نمبر دے دیا اب آپ جانے وہ جانے آپ نے گھر خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے آپ نے کل کو کوئی فائدہ کرنا ہے نقصان کرنا میرا کیا لیند ہے نئے چیزوں سے تو سی منو آرڈر لائی جا رہے ہو یا آپ سٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ یہ آپ کا میرا مطلب یہ بہنے پر ان کو بقاعدہ ایک احتجاج والا میسج بھیجا اور اس کے انڈ میں کہا کہ پلیز یار میں محنت مزدوری کرنا والا آدمی ہوں میں یہ آپ کے گھروں میں پلیز ٹونٹ ٹو دائٹ نہ میں آپ کے سٹاف پر شامل ہو نہ ہماری دوستی اتنی گیری یہ کر کے اس کے بعد میری جان اس طرح میں نے جان شڑائی تو شکر اس کے بعد پر ان کا ایک میسج آگیا تو وہ واقعہ مجھے یاد آیا میں نے ابھی جب دکھا کہ جاوے چودری صاحب خود بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو میں نے تو غلطی ہو گئی تھی جنرل باجوہ نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے جو کہا تھا وہ میں اب آگے بیان کروں گا بھائی میرے جب آپ روپوں میں کماتے ہوں اور اپنے گھر اپنی جدادیں پاکستان میں بنانے کے بعد ان روپوں سے آپ نے ڈالر پارن خرید کر برطانیہ میں جب آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پروپٹیز بنانی ہے لندن میں تو پھر جنرل باجوہ جو بھی کہے وہ باننا پڑتا ہے پھر جب جنرل باجوہ بولاتا ہے چھے گھنٹے کے لیے تو چھے گھنٹے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے ان چھے گھنٹوں میں پھر جنرل باجوہ کی سادگی چائے میں بسکٹ ڈبونا پتہ نہیں کتنے آٹھ بارہ کنال کا گھار جو سادہ سا ان کو لگا پھر ان کی میسیس کی تعریفیں ہیں پھر وہ سب کچھ یہ کرنا پڑتا ہے پھر جب جنرل باجوہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ لکھو اور آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد جنرل باجوہ مکر جاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا تو پھر کیمرے پہ آکے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے ہی غلط لکھا ہے جنرل باجوہ نے کچھ غلط نہیں کہا تھا یہ پھر کام کرنے پڑتے ہیں خاص طور پر اگر آپ جاوید چوہدری ہوں یعنی آپ خود بھی جاوید چوہدری کی پرسینٹی اگر آپ کی بھی ہو وہی لبو لہجہ اور سب کچھ تو ایک انسیکیورٹی تو ہے نا اب اس انسیکیورٹی کے پھر آپ کمپرمائزز کرتے چلے جائیں گے ورنہ دوسری مثال پر حامد میر کی ہے وہ جنرل ہے دیکھ رہا کہ جس زمانے میں اسامہ بن لادن یعنی امریکہ سمیت پورا دنیا کا نمبر ون فیجٹیف یا تو پھر آپ حامد میر بن کے وہ پنگے لے نا وہ اس زمانے میں اسکیوز می وہ اس زمانے میں صاحب اللہ دن کا انٹریو کر کے آ گیا تھا کبھی لبنان میں جنگوں میں گئے ہوئے ہیں کبھی کہیں جنگوں میں بسے ہوئے ہیں گولیاں پڑھ رہی ہیں مطلب قاتل آنا حملے ہو رہے ہیں بم تماکے گاڑیوں میں کبھی شو بند کبھی کالا بند کبھی کچھ بند شو اور ہی مچا ہوا ہے یا تو آدمی وہ پروفیشنل ہو اس طرح کا پھر یقیناً اس کی وہ اس کی ایک جائز آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا پیکج بھی ظاہر ہے کوئی اسی طرح سے ہے اس کی مرات بھی اس طرح کی ہیں وہ بالکل اتنے پیسے حلال کے کمالے گا کہ وہ ڈالر پونٹ میں دنیا بر میں جہاں جی چاہے جداد لے یا تو پھر آدمی وہ ہو اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جاوی چالدری صاحب پیسہ بڑی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ کمال لیتے ہیں اور جب جداد ہے اس طرح کی آپ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عزت یا پروفیشنل گریس یا اپنی بات پہ کھڑے ہو جانا یا یہ غیرت ٹائپ چیزیں یا یہ کہ یہ پروفیشنلزم یہ چیزیں پھر اضافی بوجھ ہو جاتا ہے یہ چیزیں کبھی بھی پھر کمپرووائز ہو جاتا ہیں یہ کوئی کوئی اصل چیز اب پیسہ ہے اصل چیز اب پیسہ ہے کیونکہ گول اب یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کی جدادیں ہونے چاہیے ہوئی بات نہیں جنرل باجوا وہ یہ بھی آکے کہیں گے جو بھی کہیں گے جب یہ چوزوی صاحب سامنے بیٹھ کے کہیں گے بلکل کھل 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 وہ جو میں نے غلط لکھا تھا جنرل باجوا تھوڑی چھوک بول سکتا ہے اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے تو یہ ہیں جی معاملات اچھا جی اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے ہمسائیوں کو دنیا بھر کو شادر عباد رکھیں اگلے بیلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھی اللہ حافظ